ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندے میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے وہ ماملے ہوتے ہیں جن میں سمجھوتا ہونے کے بعد بھی کورٹ کے اندر مقدمہ چالو رہتا ہے حالی میں کورٹ نے سبھی سٹیٹس کے ہائی کورٹ کو یہ نردیش دیئے تھے کہ کیوں نہ گمبھیر ماملوں میں دونوں پارٹیز کے پیچ آپسی سہمتی ہو جائے لیکن سنوائی کے لیے ایسے مقدمے جاری رکھیں گے چیف جسٹیس آف انڈیا دیپک مشٹا کی بینچ نے یہ نردنے لیا اور کہا کہ گمبھیر اپرات جیسے کی ریپ، مرڈر، ڈکیتی اور فائننسل چوری کے ماملوں کو ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے اس میں کورٹ نے یہ ہی کہا کہ فریادی اور آروپی دونوں ہی کورٹ کے باہر آپسی رجامندی کر کے ماملوں کو ختم کر بھی لیتے ہیں تب بھی کورٹ کے کاریوائی یعنی کی پروسیڈنگ پوری ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایسے گمبھیر ماملے ہوتے ہیں جو کی سماج اور سماج کے لوگوں پر بہت ہی برا اثر ڈالتے ہیں ان ماملوں پر نردنے دینا بہت جروری ہوتا ہے کورٹ نے گمبھیر ماملوں میں آپسی رجامندی کے باوجود بھی کاریوائی کو جاری رکھنے کے لیے اسی لیے جوڑ دیا کیونکہ گمبھیر ماملے جیسے ریپ، مڈر، ٹکیتی اور فائنینسل اپراد یہ ایسے اپراد ہوتے ہیں کہ اگر اپرادی کو ایسے ماملوں میں آپسی سہمتی ہو جاتی ہے تو ایسے میں اپرادی بینہ سجا پائے ہی کانون سے بچ نکلتا ہے جو دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور ایک بار سجا نہ ملنے پر اور کاریوائی پوری نہ ہونے پر اس اپرادی کو بہت زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے اور وہ آگے بھی اس اپراد کو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس طرح کے اپراد کو کرنا جاری رکھتا ہے کیونکہ اپرادیوں کا جو مائن سیٹ ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپراد کرنے کے بعد وہ اپوزٹ پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے اور کانون کی گرفت سے بچ نکلیں گے کورٹ کے سامنے ایک کیس آیا جس میں کی جمین کا ویوات تھا اور آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر لکھوائی گئی تھی آروپیوں نے اپنے خلاف جو درج ہوئی ایف آئی آر تھی اس کو کینسل کروانے کی مانگ گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ فریادی پارٹی سے ان کا رجامندی ہو گئی ہے اور اس لیے ان کو ریلیو دے دیا جائے اس پر کورٹ نے یہ صاف کر دیا اور کہا کہ چاہے فریادی پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہو اور آپ کا سمجھوتا ہو گیا ہو پر کورٹ اپنی کاریوائی کو پورا کرے گی اس لیے اگر گمبھیر ماملے ہوئے ہیں اور اس میں ایف آئی آر ہوئی ہے کاریوائی چل رہی ہے تو دونوں پارٹیز کے بیچ اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو کورٹ کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں رہا تھا کورٹ اپنی کاریوائی کو پورا کرے گی اور سبوتوں کے آدھار پر جو بھی پوسیبل ہوگا اس کو سجا دی جائے گی یا اس پر جرمانہ لگایا جائے گا تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کے نوٹیفکیشن مل جائیں گے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much